چین میں لگتار بڑھ رہے کرونا معاملوں کو دیکھتے ہوئے بارہ سرکار بھی سترک ہو گئی ہے آج کندی سواست منتری ڈاکٹر منسوکھ بڑیویا نے راجوں کے سواست منتریوں کے ساتھ کوویڈ نائنٹین کی استطیق کو لے کر پرانمتری نیند موڈی کی کوویڈ نائنٹین کے لیے ساروجنک سواست پکریہ کے استطیق اور تیاریوں کی سمکشہ کے لیے ایک اچھ استری بیٹھا کی ادکشتہ کی ہے اور جیمون سیکوینسنگ اور ٹیسٹنگ میں بڑھوٹری پر دھیان دینے کے ساتھ مجبوط نگرانی کی اوشکتہ پر زور دیا ہے اس کے اوپا ہمارے سمجھ آتا گورو ہمارے ساتھ موجود ہے گورو آج کندی سواست منتری منسوکھ منڈویا نے راجوں کے سواست منتیوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اس بیٹھک میں کیا نشکتہ نکل کر آیا بیٹھکوں کو دور جاری کرے تو اس میں کورونا کا جو بھی اومکرون کا سب بیرینٹ ہے بی اپس ہے لگا ٹار ہاں کار مچا رہا ہے اور اس کی جرد میں تمام دیس آ چکے ہیں چائنا میں اسٹری خراب ہے امریکہ میں پہنچ چکا ہے جتھے کوریا پہنچ چکا ہے اور براجیل میں بھی یہاں پر اسٹری خراب ہو چکی ہے بھارت کے اگر بات کریں تو اس کے دو سے تین مریض ابھی تک مل چکے ہیں کہا جا رہا ہے گجرات میں دو اور اڑیسا میں ایک مریض مل چکا ہے تو اس تیرے سے یہاں پر اب کچھ بڑے فیصلیں لینے ہوں گا جس کو لے کا لگاتا ہے سوان سمنٹرہ لائے کام کر رہا ہے چاہ راجوں کی بیٹھک کا بات کریں ابھی ہم بات کریں تو رامانتی نرین موڑی بھی ایک بیٹھن لے چکے ہیں اور ہونے کورونا کے چلتے سبی کو آگائے کیا ہے کہا ہے کہ ٹیسٹنگ بھی پہ دھیان دینا ہے بھی دھیان دینا ہے اور کورونا کی دو گز دوری ماس کے ضروری اس طرح کی بیوستہ جو شروع کی ہے اس کو ایک انوپارن کرتے جالے جانا ہے اگر آپ بات کریں تو منسو منابی جو کینڈی سوان سمنٹری ہے اور ہونے کل بھی ایک بیٹھا کیتی جس میں ہونے سوان سمنٹرہ لائے کا دیکاری سار بیٹھا کیتی وہ ان کو بتایا تھا کس طرح کام کرنا ہے اور کس طرح چیزوں کو روکنا ہے کہ ہمارے دیش کے کم سے کم لوگ اس سے آہا تو اور کورونا کے بی اپ سیبن بیرینڈ کو کس طرح ہم روک سکتے ہیں اس کا پریاست کرنا ہی بہت ضروری ہے اور یہاں پر نشیروف سے ایک راجی کے سواست منتری ہے ان کے ساتھ انہوں نے بیڑک کیا ہے اور بیڑک کے مادیوں میں انہوں نے کہا ہے کہ کیسے جینوم شکریشن کی جائے ٹیسٹنگ کو بڑھایا جائے اور اگر لوگ سنکرمیت ہیں تو ان کو کوارٹین کر کے ان کو لوگوں سے الگ کیا جائے ان کو آئیسوریٹ کیا جائے جو نیتی ہے سرکار کی وہ نیتی پہ کام کرتا ہو یہاں پر کوئی کوتہ ہی نہیں بڑھتنی ہے اور سب ہی راجیوں کو اپنے پر بیوستہوں کو چاک چوبر لکھنا ہے چاہے اکسیون کی بات ہو چاہے سکونسن کی بات ہو چاہے ٹیسٹنگ کی بات ہو چاہے بیکسنیشن کی بات ہو اور چاہے گیہدرنگ کو روکنے کی بات ہو جہاں پر لوگ اکترت ہو وہاں پر گیہدرنگ کو روکنے کی بات ہو اس تمام بن لوبے ہاں پر چرچہ ہوئی ہے گرف دیش کے پرانوانتی نرین موڈی نے بھی اس بیٹک میں حصہ لیا سمیشہ بیٹک کی پوری تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اس کے بعد انہوں نے کیا دشاں نردیش دی ہیں اس کو لے کر اور کتنی تیاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں پردیش میں اس کو لے کر دیکھیں منیز پرانوانتی نرین موڈی جب بھی کرونا کی جب بھی پہلی لہر کی بات کریں دوسری لہر کی بات کریں اب چوتھی لہر کی آہات ہو رہی ہے جتنی بھی لہریں رہی ہیں جب بھی کرونا کی یہاں پر مہماری پھیلی ہے اسے پرانوانتی نرین موڈی فرنٹ میں آ کر اس کا نتر بھی کیا ہے روکنے کا پریاس کیا ہے اور جنتا کو جاگرک بھی کیا ہے اپنے بکتب میں اپنے بیانوں میں اپنی باد میں ہمیشہ وہ لوگ کو جاگرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنتا کا سیوگ نہیں ملے گا ہمیں دیکھا ہے کہ جب لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا تب بھی انہوں نے جنتا سے اپیل کی تو اس کے بعد دیے بھی جلا گئے ایک جھٹا کے لیے تھالی بجو آنگی ایک جھٹا کے لیے کہ جنتا کو بھائی نہیں آبا ہے جنتا ڈپریسر میں نہ جا پائے جنتا کو یہ نہ لگے کہ یہ ہماری موت پاس ہے یا یہ بیماری بڑی خطرناک ہے اگر ہم اپنے بیوستاؤں پر کابو رکھیں گے اگر ہم سامنٹ نہیں ہوں گے اگر ہم ماس کا اپیوگ کریں گے اگر دو گز دوری کی بیوستاؤں کو لے کے چلے تو کئی نہ کئی جنتا بھی اس میں پریاست کریں تو کئی نہ کچھ بیماری سے بچا جاتا ہے اور پرامنتی نرین موڑی اور جو کینس واس بانتی منسوگ منڈابیا کی بیوستاؤں میں بیوستاؤں ہوئی ہے وہاں پر بیوستاؤں میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ گھوڑانا نہیں ہے موڑی دیان دینا ہے مارک پر دیان دینا ہے دوری بنانے پر دیان دینا ہے سوشل گیدرنگ کو روکنا ہے اور کئی نہ کئی بیوستاؤں پر بھی دھیان دینا ہے جو بوستاؤں ہے اگر اس کی انبار کی بات کریں تو بوستاؤں روز اتنے انبار سریع لگ پائی ہے جتنی لگنی چاہیی تھی اگر ہم بیوستاؤں کی بات کر بنیج تو لبا لبا دو سو کروڑ لوگوں کو دیس بھر میں بیوستاؤں لگ چکی ہے ڈبل ڈوز کی بات کر رہا ہوں پر ابھی اگر ہم بوستاؤں روز کی بات کریں تو محض تیس پسنٹ اگر بوستاؤں جی لگ پائی ہے تو کہیں گے بوستاؤں روز کو لگوانا ضروری ہے اگر بیوستاؤں سے بچتا ہے تو کہیں نہ کہیں منی سے ہاں پر بیٹا کا دور بھی چلتا رہے گا اور پھر دیسٹر کی بات کریں تو پھر دیسٹر پہ بھی لگاتا ہے بیٹکو کو دور جا رہی ہے اتنا پھر دیسٹر کی بات کریں چوبیس کروڑ کی آبادی ہے مکمنتری یوگی اڈناتر ہمیشہ سے سکری روز سے یہاں پر کام کرتے ہیں اور سواس منترالہ کو اپنی سواس بیوستاؤں کو سمیشہ کرتے رہتے ہیں لگاتا ٹیم نائن کے ساتھ وہ بیٹا کرتے ہوئے کرونا کو روکنے کے لیے چوبیس کروڑ کی بیوستاؤں کو لگے ہوئے ہیں آکسین کی بیوستتی بیٹکی ستتی اور سب اس شیموں کو باقی رہا آریز دیا گیا ہے اس کے علاوہ پولیس بیباہ پہ بیاریز دیا گیا ہے جو بھی پولیس کرمی ہوں گے وہ سب ہی لگو ماسک لگائیں گے گروہ اس سے پہلے جب پینڈیگ میں پینڈیگ آیا تھا تو آپ نے بھی ستتیوں کو دیکھا تھا اس سمیہ کافی کہیں نہ کافی دیر ہو گئی تھی جس ویسے کافی بڑی سنکھا میں جو ہے کجولٹیز ہوئی ہیں کافی بڑی سنکھا میں لوگ مرے ہیں اس کے ساتھ ہی آکسیزن کنسیٹیٹر آکسیزن کی کمی وینٹیلیٹر کی کمی اور بہنریزوں کے لئے بیٹ کی کمی بھی دیکھنے کو مل لیتی اگر اس سمیہ پردیش کے حالات دیکھے جائیں یا پردیش کی بات کی جائے خالی پردیش کی بات کر رہا ہوں میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کتنی اچھی اسپطالوں وہ ویست آئیں ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں جاتا میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ایک بڑے سے بڑے اسپطال میں بھی ڈائی سو تین سو کیا اسپاس بیڈ ہوں گے جو اولیول ہو پائیں گے جس میں سے بھی کچھ بیڈ جو ہوتے ہیں پچاس ساٹھ بیڈ ہمیشہ جو ہے بک رہتے ہیں اس کو لے کے اگر کنڈیشن دیکھ رہا ہے تو دواؤں میں ویکسینیشن میں بیڈوں میں ابھی کیا وہ آپ کو اسٹیتیاں نظر آ رہی کیا وہ سدھار آپ کو نظر آ رہا ہے کیا اب تک وہ تیاریاں کر پائیں تیاریاں میں پرشاستان آپ کو دکھ رہا ہے کہ ابھی مستحدی دکھ رہی آپ کو وہاں پہ کہیں گراؤنڈ لیول پر دیکھیں منیز ایک بیسوی بیماری ہے مہاماری ہے اور یہاں پر بڑے بڑے دیوستوں کی سواس بیوستہ ہے ختم ہو گئی تھی اور بڑے بڑے دیوستوں میں اسٹیتیاں ایسی تھی کہ آپ وہاں پر بیوستہ نکس اپ آیا وہاں پر بھی لگاتار موتے ہوئے اور کیبال آنکھڑے بھارت سے ہی نہیں ہے آنکھڑے پورے بسو سے آئے تھے اور جہاں پر چین امریکہ اور تمام بڑے دیشے وہاں پر مہاماری کو روک نہیں پائے تھے اور ان کے وہاں پر ناغرکوں کی بڑی سنگیہ موت ہوتی تو کہی نہ کہیں یہاں پر بیماری کو روکنے سے پریاد سے بہتر ہے کہ آپ کو بچائے جائے وہ تاکہ ہمارا دیش ہے پردیس کے بعد 24 کروڑ کی آباری ہے یہاں بیٹ کی بیوستہ کی جاتی ہے اوکسین کنسٹریٹر کی بیوستہ کی جاتی ہے پر سب سے میٹ پور بات ہے کہ اگر آئیسیلیسن ضروری ہے کوائٹن کرنا ضروری ہے بیٹ ڈلانا ضروری تو سب سے آپ کو بچاؤ ضروری ہے اگر بچاؤ کریں گے پر ساید آپ کو بچیلی نہ پڑے پر یہاں پر چکی سرکار کو بیوستہ کرنا ہے آنے بار سبے میں یہاں پر بیٹ کو بھی دیکھنا ہے آکسین کی بیوستہ کو دیکھنا ہے کروڑا کے بعد دوسری مہماری آئی تھی دوسری لیہر آئی تھی اس کے بعد لگاتار آکسین پلانٹ کو لگا رہے کام کیا جا رہا تھا تمام جگہ پلانٹ لگائے کہا ہے آکسین کی ستیتی وہ خراب نہیں ہے پھرال ابھی اگر سواس بیوستہوں کی بات کرے تو ابھی بھی ہمارے دیش میں تپریز میں سواس سوا پر تمام کام کرنا باقی ہے کیونکہ یہاں پر ابھی اسپتالوں پر بے ایکل پر اسپتالی بنانے کیلئے پر اثر کرنا ہوگا کہ اگر کچھ طرح کی مہماری آتی ہے تو کس طرح ہم اپنی دیش کی جنتہ کو بچائیں گھرال دیش پردیش میں پوری اسپتالوں کی بیوستہ کو اور چاک چومت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں کی عبادی بہت زیادہ ہے اور اس حساب سے یاگر دیکھا جائے تو جتنے بھی وہاں پر مریض جاتے ہیں ان کو بھی پرپر طریقے سے سودھاؤں کا ملنے میں بھی دکھتے آ رہی ہیں جہاں جانچ ہی بات کری جائے تو سرکاری مہم میں بھی جانچوں کا وہ اسطر نہیں ہے جتنی جانچیں ہونی چاہیے اور ان جانچوں کے لیے آدمی کو باہر جانا پڑتا ہے جس میں بڑے پیسوں کو لے کر بہت زیادہ منمانی ہوتی ہے اس سے بھی جانتہ کافی پریشان ہوتی ہے فیلال ہم یہیں چاہیں گے کہ کرونا جلدی سے جلدی دیش میں اس کی استطیق کو بہاوان نہ ہو پائے اور پرسازان اس پر دھیان دے فیلال گھر آپ اس قبر پر جننے کے لیے آپ کو بہت بہت دانے بار دنیا بھر میں بڑھتے کرونا کے کیسوں کو دیکھتے ہوئے تھا اتر پردیش کے مکرمنتری یوگی عدیتنات نے کل اہم بیٹھک کی تھی اور کچھ نئی گائیڈ لائنز اتر پردیش میں لاغو کی تھی جس کے ساتھ آج ایک بار پھر سی ایم یوگی کرونا کو لے کر بیٹھک کریں گے مکرمنتری کی بڑی بیٹھک آج سی ایم آواز پر ہوگی جس میں کانون روستہ کوویڈ شیرت لہر کو لے کر ضروری دشاں نردیش جاری کیے جائیں گے اس قبر پر ہمارے سمال آتا سی ایم یوگی نے اس سے پہلے بیٹھک کرتی آج بھی بیٹھک ہونی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا نردیش سی ایم یوگی جاری کر سکتے ہیں کیونکہ پردیش کو لے کر اور کرونا کی استطیقوں کو لے کر بہت چاک چون روستہ کو سی ایم یوگی چاہتے ہیں اور ڈیپٹی سی ایم بیجر سپاٹھک بھی اس میں پوری مستحدی سے لگے ہوئے ہیں آسپتالوں کا نکشن کر رہے ہیں ان کو دشاں نردیش دے رہے ہیں جو بھی ضرورتیں ہیں جو بھی کمیاں ان کو پوری کرنے کی بڑھتک کوشش کر رہے ہیں پھلال ابھی گراؤنڈ اگر ریلٹی کی بات کریں تو آپ کو کیا نظر آ رہے گی سوافت میکوہ کتنا ایلٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے موسیقی 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 مجھے مطلب کیا جا رہی ہے ان کو دوائیاں مل رہی ہے یا پوچڑ چیزیں مل رہی ہے کیونکہ مکھومنتری جب بورک پورو رہن بسیرے میں جا کر رہن بسیرے میں جا کر آٹا نیشتر کیا تھا لوگوں کو کمبل باتاتا اور پورے پردیش کے محصول مجھے محصول مل رہی ہے جب مکھومنتری آگے بڑھ کے چیزیں کر رہے ہیں تو آدھیکاریوں اور پرساسر کو جاگنا چاہیے رہن بسیرے کی جو بیوستہ ہے آپ سے پرسنے یہ جانا چاہوں گا کہ ان اس سمائے اسپتالوں کی کیا سکتی ہے دیکھیں کورونا کو لیکن سبھی اسپتال پرساسرل الارٹ ہر چکے ہیں کل ہماری بات سیویل اسپتال کے نزیر سے کانن ہو جاتے ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا اسپتال نون کوئی اسپتال ہے لیکن اس کے باوجود وہ پورا ایتی آسان و برت رہے ہیں سبھی کو یہ دردے جاری کر دیا گیا ہے ساتھ ایساتھ ڈپسیم جی اسپتال انہوں نے جو اوکسیجن پلانٹ ہے ان کو سچارے روپ سے چلانے کے لیے بھی بات کر دیا اور ہم سے باتچیتوں نے بتایا انہوں نے اپیل کی ہے ہمارے مادم سے پرائن ٹیوی کے مادم سے اپیل کی ہے کہ جس میں بھی لوگ ہیں وہ اپنا راکسینیشن کرا لے اور جو بوشتر جو جائے ان کو لگوا لے کیونکہ یہ جو ویریانٹ ہے یہ سنکرمت بیادہ کر رہا ہے کنٹرم 18 سے 20 سنکرمت کی در ہے وہی جو وائس چانسلر ہے جسے جلال ویسوئنپوری ان سے بات چیز جب ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ویریانٹ ہے یہ نیا ویریانٹ ہے لیکن یہ پرواہوشالی ویریانٹ نہیں ہے جو الفا اور ڈیٹا ویریانٹ ہے تو اسے جان لے واقعی خطرہ نہیں ہے لیکن سنکرمت کی درگ ہے اس کی کافی زیادہ ہے لوگ ماس لگائیں پریوں گے اور میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ یہ پرواہوشالی نہیں ہے انہوں نے یہ بتایا لیکن پھر بھی اور کیجئے مو کا جو پرسانسل ہے وہ اس کو لے کر آلاؤڈ ہزتھکا ہے ڈیٹی سی ایم نے یہ آدھیج بھی دے دیا تھے کہ اسپطالوں میں جو بیج ہے آرچوٹ کیے جائے اور کیجئے مو کا پرسانسل اس کے لئے تسپرکار کر رہا ہے ایسا لیسوئنپوری یہ بتایا تھا بیویک ایک یہ چیز بھی سنگیان میں آئی ہے کہ بی ایسوئنپوری جو ویریانٹ ہے یہ اس ویریانٹ کے اندر یہ بھی بتایا جاری ہے کہ جتنے بھی ایمیوٹی ہے وہ آدمی کی پوری طرح سے نسٹ کر دیتا ہے اور جو بھی اس کو انٹی بائٹک دی جاتی وہ انٹی بائٹک بھی اس پر اثر نہیں کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ویریانٹ اور ویریانٹوں سے زیادہ خطاناک ہے تو اس کو لے کر اگر یہ کہا جائے اس کو حلکیم لے لیا جائے کہ نہیں یہ ویریانٹ اتنا زیادہ خطاناک نہیں تو یہ کہنا کلت ہوگا کیونکہ بہارت کے دیشوں میں چین کو لے لے تو چین میں بھی بڑی سنکھیا میں لوگ اس میں مر رہے ہیں تو اگر یہ ویریانٹ وہ یہاں پہ انڈیا میں بھی آ جاتا ہے بھارت میں بھی یسے کچھ چار پانچ لوگ کو یہ چیز ابھی پرمارت ہوئی ہے کہ ان کو بھی یہ چیز ہوئی ہے اور اس کو لے کر اس کا سیکنس نکالا جارہا ہے سیکنس جمونی نکالی جارہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سمجھ رہتے اس کو روک لیا جائے فیلال یہ اتنا آسان تو نہیں ہے کیونکہ بی ایف سیونک اگر آیا ہے تو اس کو لے کر کچھ گائیڈ لائنس پرشانسان نے بھی فالو کرائی ہوں گی اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ ماسک لگا کے رکھئے اپنی ویکشنیشن ڈوز لیجے دوگس کی دوری رکھئے یہ سب چیزوں کو انہوں نے پرمان دے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پردیش کی پردیش کی پردیش وہ کتنا اس کو فالو کر سکتی ہے دیکھیں یہی سوال ہم نے کہ جو مجھے وائی چانچروں سے پوچھا تھا کہ اگر یہ اتنا پرمان سالی رہی ہے تو چین امریکہ اور باکی دیشتوں میں لوگ اس نے کیسے جو بیمار لگتار پڑ رہے ہیں وہاں سے مورسو کی خبریں آ رہی ہے سو نے یہ ساپ بتایا کہ وہاں کے لوگوں کے امیلوٹی سسٹم اور یہاں کے لوگوں کے امیلوٹی سسٹم میں کافی انتر ہے اس لئے ایسا بتایا جائے رہا ہے اور جو بیکشنیشن تھی جو بیکشنیشن کی بات کر رہے تھے وہ ایسے لوگ پروہ ہوئی تھے جو نے پوری طریقے سے ویکشنیشن لیا رہی تھا بوشتہ دور رہی تھا ایسے لوگ کو زیادہ پروہ کر رہا ہے اور جو سنکرمر کی در ہے اس کی اب تک الفہ اور دیٹا سے زیادہ ہے اور ایک بار میں اٹھارے سے بیس لوگ کو سنکرمر کر رہا ہے اور اتنا پرے سے مکھیمنٹری انہیں ساپ نردیش بھی دیئے کہ اگر کوئی ایک وقت پہلٹی پہتا اور اپنے امیون کو دروس بنایا رکھے سانتوز کی بات ہے کہ ابھی بہت زیادہ سنکرمر کے چیز نہیں آئے ہیں اور سمیح رہتے ہیں اس کو اگر صدار کر لیا جائے گا اور جنتہ اس کو بقاعدہ پرکوشن کے ساتھ فالو کرے گی تو ضائعی سی بات ہے بڑی جنہانی ہونے سے بچے گی اور لوگ کافیت تک سوستر رہ سکتے ہیں فیلال ویویک اس خبر پر جننے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد خبر لکنو سے جہاں اتر پردیش کے پریوہن راجمنطی دیار شنکہ سنگھ نے رات دو بجے پریوہن ویوہا کے عدیقاریوں کو بنا سوچت کیے مورنگ سے لدے اوورلوڈ ٹرکوں کا اوچک نیشن کیا ہے وہیں منطری کے ساتھ چل لئے سرکشہ کرمیوں کو دے کر کئی اوورلوڈ گاڑیاں بھاگنے لگی جس کے بعد پریوہن منطری نے ستھانی پولیس کو سوچنا دے کر بلایا اور ان کی مدد سے گاڑیوں کو رکوا کر جان شروع کی اس قبر پر ہمارے ساتھ رتیش موجود ہیں رتیش کون کون سے مورنگ منڈی میں چھاپے ماری کی گئی ہے اور کیا سوچنا آ رہی ہے دیا سنگر سنگھ نے اس پہ کاروائی کی ہے ابھی تک دیکھیں مریض سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتر پردیس میں سرکار بننے کے بعد جب پریوہن منطری دیا سنگر سنگر سنگھ کو بنایا گیا اس کے بعد وہ لگاتار اپنی کارکسائلی کو لے کر کے سرکھیوں میں رہے تو ابھی انہوں نے جیسے انہوں نے منطری پر کا سفت گرہن لیا اس کے بعد لگاتار یہ جو عوید مورنگ منڈی تھا وہاں پر انہوں نے اس کے پہلے بھی چھاپے ڈالے ابھی گروہار کی صبح میں انہوں نے چھاپا ڈالا ہے اور اچانک رات میں تین بجے وہ نکلتے ہیں اپنے کچھ اتھکاریوں کو لے کر کے کسی کو سوچرا نہیں دیتے ہیں اور صبح وہ پہنچ جاتے ہیں لگ بک قریب چار بجے کے آس پاس کانپوروڈسٹی نو نمبر چورہا ہے وہاں پر سہید پت کے پاس میں وہاں پر مورنگ منڈی ہے اور بہت بڑی مورنگ منڈی ہے اگاتار منتری تک پہنچ رہی تھی پھر وہ وہاں پر اچانک پہنچتے ہیں اور لگ بک لگ بک پانچ چار سے پانچ جلوں کے آٹیو بھی ساتھ میں ان کے ہوتے ہیں اچانک اوچک نیرکشن ہوتا ہے نہ کسی چھترے تھانے کو خبر ہوتی ہے اور نہ کسی اچھترکاری کو اچانک منتری کا اس طرح دورہ کرنا اس طرح اچھترک نیرکشن کرنا کہیں نہ کہیں ایک سکوہ آٹ بھی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں خلبلی بھی مجھ جاتی ہے پورے منڈی میں ایک دیکھنے والا منجر تھا جب کوئی منتری پہنچتا ہے منڈی کے اندر یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اترپردیس میں کہ کوئی منتری مورنگ منڈی میں جانچ کرنے پہنچا ہو اور وہاں پہ اپنا تپڑی کا ماحول بن گیا اب جتنے وہاں پہ مورنگ منڈی کے جتنے بھی دلال تھے جو ٹرک کے ڈرائیور تھے اور جو مالک تھے وہ وہاں سے اپنی اپنی گاڑیوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے کارن یہ تھا کہ گاڑیوں میں اوور لوڈ مال اس میں ڈمپ تھا بھارا ہوا تھا جو کی خدان سے چل کر کے لکھنو میں پرویز کرتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ جس طریقے سے اترپردیس کے پریوند منتری پہنچتے ہیں سب سے پہلا نمبر نو نمبر پہ یہ نرکشن ہوا وہاں پر جب منتری پہنچتے ہیں تو کچھ گاڑیاں وہاں ملتی ان کو سیجر کیا گیا ان کے چالان کی پرکریہ کی گئی اس کے بعد وہ وہیں سیدھا آئے آئی ایم روڈ پر آتے ہیں آئی ایم تیراہے کے پاس میں بھی مورنگ کی منڈی لگتی ہے اوید روز سے لگتی ہے وہاں پر کوئی بھی لکھا پڑھی میں منڈی نہیں ہے وہاں پر سیکڑوں گاڑیاں پرتی دن آتی ہیں اور صبح تین بجے سے گاڑیاں کھڑی ہو جاتی روڈ پر جس سے کئی بار وہاں پر ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں بہت بڑی بڑی درگھٹنائے بھی ہو چکی ہیں اس کے بعد میں منیز بتا دوں وہاں کے بعد ان کا دستہ ان کا جو یہ سچل دل ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جو پریوہن ویباہ کے ادھکاری ہوتے ہیں اور جو آرٹیو ہوتے ہیں وہ سیدھے سہیت پر اس سیدھ کمتا چراہے کے پاس پہنچتے ہیں وہاں پر بھی مورنگ کی منڈی لگائی جاتی ہے بھیجائی ڈھال پول سے لے کر کے کمتا چراہے تک سیکڑوں گاڑیوں کا وہاں بھی تاتہ لگا رہتا ہے جس میں اوبر لوڈڈ گاڑیاں رہتی ہیں سب سے بڑی بات یہ بتا دوں کہ جو کھانان ویبھاگ کا معاملہ ہے کھانان ویبھاگ میں اوبر لوڈ کو لے کر کے سالوں سے پرکریہ چل لئی ہے کہ گاڑی کے حساب سے اس میں لوڈنگ کا مال 9 ٹن 15 ٹن 12 ٹن اس طریقے سے ہوتا ہے لیکن 50-50 ٹن 80-80 ٹن مال لوڈ کر کے گاڑیاں اوبر لوڈ جب نکلتی ہیں تو روڈوں کی ستی چرمرا جاتی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں پریوہن منتری دیاز سنکر سنگھ نے سکنجا کسا ہے اور اوپ پریوہن آئیوک نرمال پرسات نے بھی اپنے ادھکاریوں کو نردیشت کیا ہے اس کرم میں گروہوار کی صبح میں جب اتنی گاڑیوں کا چالان کیا گیا تو کہیں نہ کہیں افرات افری کا ماحول دیکھنے کو ملا پریوہن مالی کے دونان کونس کونسے ادھکاری وہاں پر موجود رہے اور پریوہن مواق کے کتنی صبح مورنگ منڈی میں چھاپا مارنے پہنچا کہیں نہ کہیں بڑی بات یہ ہے کہ ایسے میں منڈی میں موجود اوبر لوڈ ٹکوں پر منتری دوارہ کیا کروائی ابھی تک کی گئی ہے اور کیا یہ آگے ہوگی کہ یہ جو آج کاروائی کی گئی ہے اور چھاپا مارا گیا ہے کیا آگے بھی کوئی ایسا کھاکا بنایا جائے گا کہ دوارہ یہ اوبر لوڈنگ نہ کی جائے کیونکہ یہ اوبر لوڈنگ کی جو سمجھ سے آئے یہ لمبے سمجھ چلی آ رہی سالوں سے چلی آ رہی ہے اور کھرنل مافیاں کے دوارہ اوبر لوڈنگ ضرور سے ادھا کی جاتی ہے اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے ٹریک پلٹ جاتے ہیں اور چیزیں لوگوں کی جانے بھی اس میں چلی جاتی ہیں لیکن ابھی تک بھستہ چار کا بڑا یہ بھی مددہ رہا ہے پریوہن ویہا کی طرف سے کہ اس میں بھی برابر اسٹیپ کی شکایتیں ملتی رہی ہیں اور اس کا کوئی ابھی تک اپائی نہیں ڈونہ گیا جی مریض بہت بڑی بات ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طریقے سے لخنوں کے پریوہن منتری دیا سنکر سنگھ لگاتار مورنگ منڈیوں پر چھاپے ماری کر رہے ہیں اوور لوڈنگ کو لے کر کے تو یہ کوئی لخنوں میں نہیں ہے پورے پردیس میں ہی یہ چل لہا ہے ابھیان جہاں جہاں پر گاریوں کے فٹنس نہیں ہے ان پر چالان کیا جا رہا ہے سیکڑوں گاریوں کا چالان ہو چکا ہے کروہن و روپے کا سنبن سلک و سولہ جا چکا ہے پریوہن منتری کے نردیسان پریوہن آئکت لگاتار اس کے لیے انہوں نے بھی اپنے ادھکاریوں کو نردیسیت کر رکھا ہے تو جس طریقہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ کھانن مافیاؤں کا جو معاملہ سامنے آ رہا ہے پہلی بات تو گاری خدان سے یعنی کارپور کے طرف سے جو گاریاں آتی ہیں وہاں سے گاری آخر لخنوں میں پریویس کیسے ہوتی ہے جبکہ یہ پہلے بھی ساپ کر دیا گیا تھا کہ گاری میں جو روائلٹی کرتی ہے جو روائلٹی کے رسید ہوتی ہے وہ 9 ٹرن 10 ٹرن 12 ٹرن 15 ٹرن وہ گاری کے حساب سے ہوتا ہے گاری کتنی لمبائی کتنی چوڑائی کتنی اچائی اس حساب سے گھنپوٹ کا وہ پوری روائلٹی کرتی ہے تو روائلٹی کم کی کرتی ہے اور مال زیادہ لوڈ ہوتا ہے لوڈ ہونے کے بعد لخنوں میں کیسے پریویس ہوتا جبکہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر گاری اوور لوڈ ہے تو اگلے ٹول پلاجہ پہ اس کا چالان ہو جائے گا گاری اس کے آگے نہیں پڑھ بائے گی پھر کہیں نہ کہیں کسی ادھکاریوں کے سن لپتہ جرور اس میں رہی ہوگی کہ گاریاں لخنوں میں پریویس کر رہی ہیں اور لخنوں کے بعد سیرے پوروانچال میں بھی پریویس کر جا رہی ہیں اتنی لوڈڈ گاریاں تو کہیں نہ کہیں اس پہ بھی نکیل کسا جا سکے گا پھل ہال ابھی جس طریقے کی چھاپے مارے ہو رہی ہے اس میں یہ بڑی کاروائی ہوئی ہے اب تک لگ بگ سیکھڑوں گاریوں کا چالان بھی کیا گیا ہے اور کئی لوگوں سے سمان سلک لے حصول آ جا چکا ہے کہیں نہ کہیں ڈیتے شاہب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی پوری پکریہ چل لی اس میں اوپر سے نیچے تک پورے ادھکاری اس میں سملی تھے اور بینا ان کی سہمتی سے یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں ڈیتے جس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد پیاغراز میں مکتار انساری کی ای ڈی ریمانڈ آج ختم ہو رہی تھی آج مکتار انساری کو جلاجد کوٹ نے پیش ہونا تھا لیکن ای ڈی آفیس سے ان کا ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیام سے پیش کر آیا گیا منی لانڈرنگ کیس کے معاملے میں ای ڈی پوچھتاچ کر رہی ہے ای ڈی کو ابھی مکتار سے اور جانکاریاں چاہیے ایسے میں قیاس لگایا جا رہا ہے کی ہو سکتا ہے مکتار کی ای ڈی ریمانڈ اور بڑھا دی جائے اس قبول پہ ہمارے ساتھ پون پٹیل موجود ہے پون ای ڈی کی ریمانڈ مکتار انساری کو لے کے کیا پھر سے بڑھ سکتی ہے اور مکتار انساری کتنی مشکلیں اور بڑھتی نظار آ رہی ہیں کیونکہ ای ڈی کہیں نہ کہیں چاہتی مکتار انساری پاس اور بھی ایسے کچھ ملی لانڈرنگ کو لے کر ایسے کچھ دستاویز ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آ پائے ہیں اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اور مکتار انساری کے پاس اور کیا ای ڈی ان کی ریمانڈ ان کو مل پائے گی بلکل منیس جس طریقے سے پوروانچل کے پورو مافیا باہو بلی ویدھایا مکتار انساری کی جو مشکلیں ہیں وہ لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگر بیٹے دنوں کی بات کی جا تو بیٹے تیرہ دسمبر کو ای ڈی ٹیم دوارہ مکتار انساری کو جیلا کوٹ میں پیس کیا گیا تھا جہاں پر دس دنوں کی ریمانڈ مانگی گئی تھی اور جیلا کوٹ دوارہ دس دنوں کی ریمانڈ جو وہ منجور کر لی گئی تھی آج تیز تاریخ کو مکتار انساری کے جو ریمانڈ کی عوضی ہے وہ ختم ہو نی تھی ایسے میں ای ڈی ٹیم دوارہ مکتار انساری کو ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے موسیقی 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 ہے لگاتار بڑھتی جا رہی ہے مکتار انساری ایڈی کے کھیرے میں آتے جا رہے ہیں ان کو اتنی جلدی اسے مکتی نہیں مل پائے گی آپ کو کیا لگتا ہے مکتار انساری کے جو بھی اپنے منی لانڈرنگ کو لے کر جو بھی ان کے ساتھی رہے ہیں ان کے خلاف ابھی آپ کو کیا کروائی ہوتے دکھ رہی ہے اور کتنی کیا ریکاوری ہو پائی ابھی تک کچھ چونکہ جس ہی مکتار انساری پر سکنجا کس رہی ہے اسے میں مکتار انساری کی بہتے کی بات کی جائے یا مکتار انساری کی بات کی جائے۔ جو ڈیکی ٹیم ہے وہ اپنا سکنجا کس رہی ہے اور ایسے میں آپ جب لگاتار اب پوستاج کر رہی ہو اور لگاتار جو ریمانڈ کی عوضی ہے وہ بڑھ رہی ہے ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو مقتار انساری کی مشکلیں ہیں وہ لگاتار بڑھ رہی ہیں حالانکہ اب پچھے پانس دن بعد جب ایڈی کی ٹیم مقتار انساری کو کوٹ پر پیس کرے گی تب پہنے جا کے اس پر سٹھوپ آئے گا کہ ابھی تک جو ایڈی کی ٹیم نے کن بندوں کے لے کر ابھی تک مقتار انساری کو لگاتار اپنے پاس رکھے اور کس طریقے کی باتیں ہوئی ہیں یہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے لیکن جب پاس دنوں بعد مقتار انساری کو کوٹ پر پیس کیا جائے گا تب جا کے اس پر سٹھوپ آئے گا کہ ایڈی کی ٹیم نے کس طریقے کی پوستاج کی ہے جی منیش جی پاون پٹیل اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بار فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پر دیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار